نوشکار آداب دوستوں آپ لوگوں کو عید کی پیش کی مبارک باد الیکشن کا تہوار بھی ہندوستان میں پانچ سال میں ایک بار منایا جاتا ہے تو ضروع پر ہے کم کی طرح سے ہے یہ لیکن یہ ایک تہوار نہیں ہے یہ ہندوستان کے مستقبل کا ہندوستان کی زندگی اور موت کا سوال ہے اور یہ آپ کی بھی زندگی کا آپ کے بھی زندگی اور موت کا سوال ہے یہ الیکشن آپ کی آنے والوں آلین والی نسلوں کی مستقبل کا سوال ہے اس لیے بہت سوچ سمجھ کر ووٹ دیجئے متحد ہو کر ووٹ دیجئے اور ایسے پارٹی کو ووٹ دیجئے جو اس عذاب سے آپ کو چھٹکارہ دلا سکے آج کل بڑا ایک پروپگنڈا ہو رہا ہے موڈی کی گارنٹی موڈی کی گارنٹی تو گویبلز تھا ایک ہٹلر کا چیلا وہ کہتا تھا کہ ایک جھوٹ کو سو بار بولو تو لوگ یقین کریں گے اب بی جے پی کو پتا ہے کہ موڈی کی بات پر کوئی یقین نہیں کرے گا اس لیے اتنی بار گارنٹی 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 کرو کہ لوگ کہنے لگیں کہ یار اس بار تو گارنٹی پوری ہوگی ہے اتنا کہہ رہا اتنا کہہ رہا ہے ضرور سچ ہوگا لیکن ذرا یاد تو کیجئے کہ دو ہزار چودہ میں انہوں نے کیا کیا گارنٹیاں دی تھی انہوں نے کہا تھا کہ آپ کو آپ کے بینکوں میں پندرہ پندرہ لاکھ روپے آئیں گے نہیں آئے انہوں نے کہا تھا کسانوں کی آئے دھوگنی ہوگی بھائی دھوگنی دور کی بات ہے آدھی بھی نہیں رہ گئی مہنگائی البتہ دھوگنی ہو گئی مہنگائی تین گنی ہو گئی انہوں نے کہا تھا کہ صاحب آپ جو ہے روزگار دوں گا میں نوجوانوں کو بے روزگار نہیں رہے گا کوئی دیش میں دو کروڑ ہر سال لیکن ہوا یہ کہ دو کروڑ ہر سال کیا چھے سا آٹھ کروڑ گھٹا دیئے انہوں نے روزگار گھٹ گئے روزگار بڑے نہیں اور چھوٹے جو چھوٹے بیوپاری تھے جو چھوٹے دھندے تھے چھوٹی فیکٹرییاں تھی جہاں پر لوگوں کو روزگار مل جاتا تھا وہ تقریباً بند ہونے کے کگار پر ہے ان کی حالت خراب ہے ان کے انکم ختم ہو گئی کیوں کیونکہ موڈی جی نے کہیں گارنٹی اور بھی دی تھی جنہوں نے موڈی پہ پیسہ لگایا تھا جس اڈانی امبانی نے موڈی کے اوپر پیسہ لگایا تھا بھاج پا کو الیکشن لگنے کے لیے ہزاروں کروڑ روپیا دیا تھا تو ان کو بھی تو کوئی وعدے کیے تھے نا ان کو بھی گارنٹی دی تھی تو ان وعدوں کو پورا کرنا زیادہ دولہ لگا گارنٹی تو ان کو پوری کی اداینی امبانی سے جو گارنٹی دی تھی وہ پوری کی ہے لیکن جو گارنٹی جنتہ کو دی تھی وہ گارنٹی کا تو پتہ نہیںUNGہ نے سمارٹ سٹی بناوں گا کہاں سمارٹ سٹی کونسی سمارٹ سٹی کیسی سمارٹ سٹی کوئی سمارٹ سٹی نہیں ہے انھوں نے کھا تھا کہ بھائی صاحب می جو ہے کیوٹا جیسا بنا دوں گا بارانسی کو اور ڈلی کو جو ہے پتہ نہیں کہا شنگائی جیسا بنا دوں گا بمبئی کو وغیرہ وغیرہ لیکن یہاں تو حالت اور خراب ہو گئی یہ کہا گیا کہ ہر ایم پی جو ہے اس کو وہ ایک گود لے گا ایک گاؤں کو اور ایسا مثالی گاؤں بنا دے گا کہ دنیا دیکھے گی لیکن ہوا کیا کہ وہ کوئی گود تو لیا نہیں جو لیے تھے گود وہ ان کی گود اجڑ گئی ان کی حالت خراب ہو گئی پھر یہ کہا تھا کہ بھائی صاحب پٹرول کے دام بہت لوٹتی ہے کانگریس سرکار ٹیکس لگا رکھیں ہم آدھے کر دیں گے یہ ہی پٹرول چالیس روپے میں بیچا جا سکتا ہے لیکن ہوا کیا کہ جو ساٹھ روپے لٹر تھا وہ پٹرول سو روپے لٹر سے اوپر چلا گیا جو گیس پہ دس روپے بڑھے تھے تو بہت پاگلوں کی طرح سڑکوں پہ آ کے بیٹھ گئے تھے بھاچ پا کے لوگ سمجھتی ایرانی رو رہی تھی سر پیٹ رہی تھی لیکن ہوا کیا کہ وہ گیس کے دام جو ہے دوگنے ہو گئے یہ بتا دو کونسی چیز کے دام کم ہو گئے کونسی ایک چیز ہے جس کے دام کم ہوئے کسان کے سارے خرچے دوگنے تگنے ہو گئے لیکن اس کی جو آمدنی ہے وہ آدھی سے بھی کم رہ گئی تو دیش کا جو حل ہے کوئی ایک گارنٹی پوری نہیں کی اور اب اس کے بعد کہتے ہیں موڈی کی گارنٹی موڈی کی گارنٹی موڈی کی گارنٹی ہزار بار صبح شام دوپیر سڑک کے اوپر ریڈیو پر ٹی وی پر ہر جگہ ایک ہی چیز لگی بھی ہے کیوں کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ لوگ یقین نہیں کریں گے اسے اتنی بار بولو اتنی بار بولو کہ لوگوں کو سپنے میں بھی گارنٹی نظر آئے پر آپ کو تو جاکتے رہنا ہے آپ کو آپ اپنے تجربے سے سیکھو نا آپ ایک سراغ سے بار بار نہیں ڈسا جاتا ایک بار دھوکہ کھا گیا آپ آپ سام کو رسی سمجھ کے لیکن بار بار اس سے پھندہ بنا کے تو مت اپنے گلے میں لگاؤ یہ جو چناؤ ہے یہ چناؤ آپ کی قسمت کا فیصلہ کرے گا یہ چناؤ ہندوستان کی قسمت کا فیصلہ کرے گا اور یہ مجھ سوچو کہ لوگ تنتر جو ہے وہ صرف کچھ لوگوں کے لیے ہے بھئی لوگ تنتر کا مطلب آپ کی اپنی آزادی ہے ورنہ آپ سڑک پہ چلنے ہی سکو گے آپ پولیس والے جو ہے بے لگام ہو جائیں گے افسر بے لگام ہو جائیں گے ابھی ہو گئے ہیں پھر بالکل ہو جائیں گے انہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا کوئی روکنے والا نہیں ہوگا جس کو چاہے گے پکڑ گے بن کر دیں گے جس کے ساتھ جو چاہے کریں گے اس لیے یہ اس الیکشن میں بہت سوچ سمجھ کے اپنے ووٹ کا استعمال کیجئے اور دیش کی لوگ تانترک شکٹیوں کو جو جمہوری طاقتیں ہیں جو سمیدھان میں اشفاظ کرتی ہیں بابا صاحب امبرٹکر مہتمہ گانڈی مولانا آزاد صباح چندر بوس اور بھگست سنگھ نے جس کے لیے اپنی فرمانی دی تھی پھانسی بے لٹکے تھے جس ہندوستان کے لیے جس سیکولر ہندوستان کے لیے اس کی حفاظت کے لیے آپ سب کو آگے آنا ہے کیونکہ ورنہ پانچ سال آپ کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا آپ کو پانچ سال میں ایک ہی بار موقع ملتا ہے اس کو اگر کما دوگے ووٹ نہیں ڈالوگے گھر سے نکل کے آپ کسی لالش میں ووٹ ڈال دوگے کسی ڈر میں ووٹ ڈال دوگے کسی دھوکے میں ووٹ ڈال دوگے تو میرے بھائی میری بہنوں اس کا نقصان بہت ہوگا بہت لمبے سمیہ تک ہوگا اور یہ الیکشن جو ہے دو بار تو یہ ہو لیے دو بار تم دسے جا چکے ہو تیسری بار کیوں ایسا کرنا چاہتے ہو اس لیے خوشیار ہو جاؤ سمجھدار ہو جاؤ اور ہندو مسلمان کے نام پر جو چناؤ ہوتا اس میں بالکل مت پھسو بار بار مسلمان 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 ہندو مسلمان سے کہ عیسائی ارے بھائیہ اس دیش میں ہم لوگ مل کے رہے ہیں مل کے رہیں گے ہم ایک دوسرے کے دکھ درد کے ساتھی ہیں اور ہمیں اس سے کوئی نہیں نکال سکتا ایسا مت کیجئے اس لیے میری آپ سے بنتی ہے کہ اس چناؤ میں بہت سمجھتاری سے اپنے ووٹ کا استعمال کیجئے اور جو انڈیا ہمارا الائنس ہے اس الائنس کی ساری پارٹیوں کو آپ بھرپور ووٹ دیجئے دل سے ووٹ دیجئے نکل کے ووٹ دیجئے امانداری سے ووٹ دیجئے